ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر مرات فائنسٹی کے تحت سنٹل یوت فیسٹیبل کا ہوا شاندار آغاز چہر میں نکالی گئی ریلی ریلی میں شامل جھاکیاں بنی رہی عوام کی توجہ کا مرکز جماعت اسلامی ہند کی جانب سے چلائی جا رہی ہے ملگیر سطح پر رجوع الالخوران نامی مہم اساتذہ کے لیے رکھا گیا خصوصی تربیتی پروگرام اسکولرسنے کی رہنمائی بیجلی سپلائی کمپنی کے نکم میں کاروبار کے سبب تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات گھوصلہ کی عوام مشکلات سے دو چار گزشتہ دیڑھ ماہ سے آدھا گاؤں ہے اندھیرے میں متاثرین کا بڑھنے لگا غصہ فوری راحت پہنچانے کا مطالبہ اور تارتیلات لگنے سے قبل تعلیمی اداروں میں منائی جانے لگی دیوالی انتظامیاں کی جانب سے سٹوڈنٹس میں تقسیم کیے جا رہے ہیں آنکاش کندل مٹھائی اور کھل جڑیاں تربا میں جو شکر ہوش خبریں تفصیل سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا انیورسٹی کے تحت سنٹرل یوت فیسٹیول کا آج شاندار آغاز عمل میں آیا جس کے تحت شہر میں ایک ریلی نہیں نکالی گئی واضح رہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا انیورسٹی کے تحت منعقضہ سنٹرل یوت فیسٹیول کے آغاز پر شہر میں ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں فیسٹیول میں شریک 237 کالیجسٹ کے طلبہ شریک ہوئے اس ریلی میں مختلف جھانکیاں بھی شامل کی گئی تھی ریلی کو انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروموڈیولے نے ہری جھنڈی دکھائی جس کے بعد ریلی کا آغاز ہوا اور ریلی نے شہر کے مختلف راستوں سے ہو کر شہر بھر میں گشت کیا اور عوام کو نیک پیغامات دیئے گئے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا ویدہ بیٹھا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا ویدھا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا ویدھا جس کے تحت اساتعزہ کے لیے ایک خصوصی پروگرام آج مولانا آزاد ریسرس سینٹر میں رکھا گیا ناظرین اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی بھلائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا مگر ہماری اس آسمانی کتاب سے دوری کے سبب ہم اللہ رب العزت کے حکامات پر عمل نہیں کر پاتے لہٰذا جماعت اسلامی ہندی کی جانب سے ملک گیر سطح پر رجوع الالقرآن نامی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت اساتعزہ کے لیے ایک اہم پروگرام مولانا آزاد ریسرس سینٹر میں رکھا گیا جہاں چنہی سے جامعہ اسلامیہ شانتہ پورم کے مولانا اظہر فلاحی کا خصوصی لیکچر رکھا گیا تھا قرآن کریم اساتعزہ سے کیا چاہتا ہے قرآن کریم نے رات گزارنے کے لیے کون سے طریقے بتائیں ہیں انہوں نوانات پر امیر احمقامی ڈاکٹر شادہ موسیٰ اور انجینئر عبدالواجد قادری نے حاضرین کی رہنمائی کی پروگرام کی کمپیرنگ اقراب آئیز آئی سکول کے صدر مدرس صلاح الدین سی دیقی نے کی اس موقع پر ڈاکٹر رفیق زکریہ کالیج فارویمنس کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی پروفیسر محمد منصور غلام رحمانی محمد عارف ڈاکٹر الطاف قریشی مہم کے کنوینئر حافظ جعوید عبدالحمید خان علیاس احمد اور جمیل خان بھی موجود تھے پورے ملک عزیز میں رجوع علی القرآن کے حوالے سے مہم جاری ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کی جو اہمیت ہے اس کی جو فضیلت ہے اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت میں وہ انسانوں تک پہنچے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے انسانیت کے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اور قرآن مجید میں رکھ دیا ہے اس کے ساتھ شعوری وابستگی ضروری ہے تو اصل میں کوشش اس بات کی ہے کہ تمام ہی لوگوں کو اس سے جوڑا جائے مختلف پروفیشنل حضرات جو ہیں ان کو بھی جوڑا جائے انٹیلیکشن کے سامنے کچھ بات رکھی جائے ہمارے علماء حضرات کو کچھ چیزیں ان کے سامنے بھی عرض کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو یہ پروگرام رکھا گیا اس میں اسات ازا اکرام کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے بات آئی ہمارے ماہر جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کے تخاذے سامنے رکھے قرآنی فکر کے حوالے سے اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت کی جائے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور کوشش اس بات کی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان تک بھی قرآن مجید کا حقیق پیغام منتخل ہو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے اس کے اقامت اور اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اس حوالے سے اس بات کی کوشش جاری ہے تو آج کا پروگرام اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے یہ اصل میں جماعت سلامی جو ہے پورے ہندوستان میں ایک ملگیر مہم رجوع اللہ القرآن جو منا رہی ہے اسی کے حوالے سے ہم نے ٹیچرز کے لئے ایک سپیسیفک آج کانفرنس آرگنائز کی تھی جس کانفرنس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے اصول تعلیم جو ہے اور قرآن کے فلسفہ زندگی جو ہے اس کے نتیجے میں ایک نئی نسل کی تعمیر اور اس کی ذمہ داری کا حساس اور اس کا شعور احساس جزا میں بیتار ہو اس کے لئے ہم نے ہمارے خصوصی مہمان صدید ادھر صاحب کو جو ہے مدعو کیا تھا جو ان کا تعلق جو ہے چننے سے ہیں اور آپ جو ہے جامعہ الاسلامی شانتہ قرآن سے قرآنیات میں عالمیت میں جالمت جامت الفلہ سے فارغ ہیں اور ایم اے ہیں اربیٹ میں پی ایش ڈی جو ہے آپ کی جاری ہے اور سوشلوجی پر بھی آپ کی گہری پکڑ ہیں تو اس حوالے سے یہ گفتگو کرنے کے ہم نے کوشش کی تو اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں بہت ضروری کام ہے امت مسلمہ قرآن سے رابستہ ہو اسے سمجھے مختلف پیشوں سے رابستہ مختلف میدانوں سے رابستہ لوگ قرآن سے متاثر ہوں قرآن سے واقف ہوں یہ بہت بنیادی کام ہے بہت ضروری کام ہے قرآن ہماری پوری زندگی کے لئے ہدایت دینے والی کتاب ہے عام طور پر اسے کتاب تلاوت بنا لیا گیا ہے قرآن اس کو غدل الناس کے طور پر پیش کرتا ہے سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے تو اس مہین کا مقصد رجوع الى القرآن کی مہین کا مقصد اصل میں قرآن کی طرف لوٹنا خب بھی لوٹنا لوگوں کو بھی اس بات کی طرف اُبھارنا کہ خدا کی قرآن کی طرف لوٹیں اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے مسائل کے سلسنے میں اس سے رہنمائی حاصل کریں بجلی سپلائی کمپنی کے افسران کی لاپروہیوں کے سبب تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات گھوصلہ کے ساکنان گزشتہ دیڑ ماہ سے اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہیں جس کے سبب ان میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں بتا جاتا ہے کہ تعلقے کے اس مضافاتی گاؤں اور اطراف کے علاقے میں پچھلے ایک دیڑ ماہ سے ساکنان اندھیرے کی عذیت سے گزر رہے ہیں جس کے سبب ان میں سخت ناراضگی اور اشتعال پایا جا رہا ہے گاؤں کی دلید بستی میں بھی بجلی سپلائی متاثر ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ موجودہ تہواروں کے دنوں میں بھی مہاوی طرح غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے اور کم و بیش آدھا گاؤں اندھیرے میں ہے اور جہاں بجلی ہے وہ بھی مسلسل آنک مچولی کھیلتی ہے بجلی فراہمی کمپنی اگر فوری اس جانی توجہ نہ دے تو گاؤں والوں کا اشتعال پھوٹ سکتا ہے بجلی بار بار جانے کے سبب اکثر انہیں اپنی مشینیں اور بجلی کے آلات بند ہی رکھنے پڑتے ہیں دکاندار اور مختلف کاروباریوں کے روزگار بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بجلی کمپنی جان بوجھ کر لا پرواہی کر رہی ہے یا آنکھیں موندے بلٹھی ہے گاؤں والوں نے فوراں توجہ کا مطالبہ آلاف سران سے کیا ہے شیوسینہ کے چالیس باغی عراقین اسمبلی کی مضمت میں تھاکرے گروپ کی جانب سے آج شہر میں نشتھا یاترہ نکالی گئی جس کی خیادت ویدان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے نے کی ادو تھاکرے کی قیادت والی شیوسینہ ادو بالا صاحب تھاکرے کی جانب سے شہر کے وستی اسمبلی حلقے میں یہ نشتھا یاترہ نکالی گئی اس موقع پر ویدان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے نے ماشایل جلا کر یاترہ کا آغاز کیا یاترہ حرسول کے معروضی مندر کے پاس سے نکالی گئی جس میں پارٹی کے تمام اہم قائدین اہدے داران عراقی نے بل دیا یوہ سینہ اہدے داران نائب شہر پرمک ویباک پرمک اپ ویباک پرمک شاکھاؤں کے پرمک و نائب پرمک اور دیگر سبھی اہدے داران اور شیوسینہ کے کارکنان نے شرکت کی آج یاترہ نگالی لیا ہے پرچند جوش جلدوش شوشنی کا مدے آئے آنے ہاں شیوسینی کا جلدوش ہاں ایناریا کارا مدے کیا گتار آنے شیوسینے شیئے اٹھو ساگای شیگتاری کیلئے آئے پیاننا گاڑ لیا شیوار رانار ناہی شیوڑا پران گھون شوشنے واندہ واندہ خیتوئے گللی گللی خیتوئے آنے نوکان مدے موڑا عصدہ آئے ہی بارا ساہ پرچندی شوہ سے نہ آئے بارا ساہ بھاکرن کی شوہ سے نہ آئے مراتھا کرانتی ٹھوک مورچہ کے خائد رمیش کیرے پاٹل نے اپنے فیس بک پر لائیو خودکشی کرنے کی کوشش کی مراتھا سماج کو ریزروشن حاصل ہو میں نے سماج کا سودا نہیں کیا میری بدنامی جاری ہے ان لوگوں پر کارروائی کی جائے اس لئے میں خودکشی کر رہا ہوں اس طرح اس ویڈیو میں بولتے ہوئے کہ ریپاٹل نظر آ رہے ہیں اور آخر میں یہ کہتے ہوئے بھی ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ مجھے معاف کریں اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے زہر خورانی کر لی اورنگاباد پولیس فورس میں شامل تاتیارہ و لونڈھے کو پریسیڈنٹ ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تعلقہ خلداباد کے مضافات بوڑکھا کے رہائشی اور اورنگاباد پولیس کے محکومہ خفیہ میں برسر خدمات تاتیارہ و باجیرہ و لونڈھے کو صدر جمہوریہ کا یہ میڈل ان کی بہتر خدمات کے نتیجے میں دیا گیا بتاریخ 13 اکتوبر کو لونڈھے کو ممبئی میں راج بھون میں ریاستی گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کی ہاتھوں یہ عزاز دیا گیا تاتیارہ کو اس سے قبل بھی کئی توصیفی حصنات سے نوازا جا چکا ہے انہیں صدر جمہوریہ کا یہ آئی وارڈ دیے جانے پر ان کے آبائی گاؤں میں ساکنان اور رشتہ داروں بالکریشن لونڈھے مختار پٹیل پروفیسر رامداز گائے کوار صحافی سید لال گاؤں کے سر پنچ اشوک جادہو زاکر شاہ ستار پٹیل گلاب پٹیل اور دیگر گاؤں والوں تہوار کو روشنی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے آج گار کھیڑا علاقے میں موجود نیو ابوتی پری سکول میں طلبہ نے دیے جلائے اسی طرح سکول انتظامیہ کی جانب سے ان میں آکاش کندل اور پھل جڑیاں اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اساتیزہ اور دیگر معزز مہمانوں کی موجودگی میں ننے منے طلبہ نے پھل جڑیاں جلا کر تہوار کا لطف اٹھایا دیہا شاہ گائیتری کارے اور دیگر طلبہ موجود تھے اس پرگرام کو کامیاب بنانے میں اس پی جوالکر سواراٹھوڑ سوچوہان سویتا کھامگاؤں کر سومنات کوڑی کیلاش واہوڑے بپن مگرے اور دیگر نے اہم رول ادا کیا اسی طرح نیان پرکاش ودیہ مندر میں بھی گزشتہ شام دیوالی کی خوشیاں طلبہ میں باٹی گئی اس زمن میں ایک تقریب منقض کی گئی جس میں سوسائٹی کے بانی صدر اس پی جوڑ کر آنند لکس مہمان خصوصی کی ایسی ایسے شریک تھے سکول کی صدر معلومہ اور دیگر اساتذہ کی رہنمائی میں دیوالی تہوار کے لیے سکولی طلبہ نے اپنے ہاتھوں آنکاش خندیل اور خوبصورت رنگ برنگے دیئے بنائے جن کی نمائش بھی رکھی گئی اس نمائش میں اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں تیار کردہ گریٹنگ کارڈز بھی رکھے گئے تھے جنہیں مہمانوں نے خوب پسند کیا تعلقہ کننڑ کے ناچن ویل میں بھی دیوالی فیسٹیور کی تیاریاں زورو شور سے جاری ہیں اور مذہبی رسومات کے لیے لگنے والے ساز و سامان کے علاوہ دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے عوام کی بھی امرنے لگی ہے دیپاولی کے اس تہوار میں اپنے ساتھ کئی قسم کی سرگرمیاں لیے ہوتا ہے جس میں لکشمی پوجا کے لیے مختلف قسم کی پنتیاں دیئے بول کے لکشمی کی مورتیوں کی تیاریاں ان دنوں زورو شور سے جاری ہیں دیوالی کے لیے مرمورے دالیاں ریوڑیاں بھی تیار ہو رہی ہیں ناچن بیل کے ساتھ ساتھ یہاں کے کوپر ویل میں بھی ساکنان کا دیوالی کے لیے ماروتی کے مندر کو رنگو روغن کا کام جاری ہے پچھلے دو سال وبائی دورانیہ کے سبب چھوٹے چھوٹے کاروباری انتہائی پریشان تھے ان کا کاروبار ٹھپ تھا اور ان پر فاقہ کشی کی نوبتان پڑی تھی تاہم اس سال کاروباری وہ خریداروں میں خوب خوب جو شکروش اور جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کاروباری وہ بیوپاری پر امید ہیں کہ اس سال ان کے دھندے ویوپار بھی اتمنان بخش رہیں گے ماراتی عدیب ایکنات کھلارے کے تحریر کردہ تگمک کا تھا سنگرہ کا اجرا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معروف عدیب و قلم کار ڈاکٹر رشی کیش نے کہا کہ مذکورہ کتھا سنگرہ تگمگ انسانی زندگی کا تعرف پیش کرنے والا مجموعہ ہے زندگی کے تجربات قلم کار کی تحریروں سے اجاگر ہوتے ہیں اور یہی خوبی قلم کار کا امتیاز بھی ہوتی ہے اور ایکنات کھلارے کی تحریر میں یہ خوبی دکھائی دیتی ہے بودھی پرن پرکاشن کی جانب سے شائع کردہ اس قطعہ سنگرہ کا اجرا ڈاکٹر دا سو ویدیہ کے ہاتھوں عمل میں آیا اجرا کی یہ تقریب مساب کے ڈاکٹر نا گو ناندہ پور کر سباہگرہوں میں منقض ہوئی تقریب کی صدارت ڈاکٹر رشی کیش کاملے نے کی جبکہ اس موقع پر ڈاکٹر دا سو ویدیہ رمائی فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر ریکھامیش رام کتاب کے مسننی پہ اکنات کھلا رہے اور پروفیسر شیواجی واتھورے وہ دیگر مہمان سٹیج پر موجود تھے جبکہ پروگرام میں کسیر تعداد عدب دوست افراد نے شرکت کی کسیر تحریب پروگرام comments ناکسین سیکنڈری و ہائر سیکنڈری اسکول کے طالب علم سمویدھان گاڑھے نے ریاستی سطح پر منقضہ سویمنگ پل مقابلوں میں پہلا مقام حاصل کیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکا سمارک سمیتی کے زیرین سرام جاری مذکورہ سکول میں سمویدھان سدھانت گاڑے چھٹی جماعت کا طالب علم ہے اس نے چودہ اکتوبر کو کلیان ممبئی میں منقضہ چودویں مہاراشتر سٹیٹ پیرا لیمپک سویمنگ چمپینشپ دوہزار بائیس مقابلوں میں اس فورٹین سب جونئر بوائز گروپ سے تیراکی مقابلے میں ریاست بھر میں پہلا مقام حاصل کیا ہے سمویدھان سابق ریاستی وزیر گنگادر گاڑے اور پرنسپل سوریہ کانتا گاڑے کا پوتا ہے اس نے اس کامیابی کا سہرہ والدین اساتیزہ اور سویمنگ کوچ پریلیمپک کے سیکریٹری ابھائی دیشمک کو دیا ہے وہ اب آئندہ چند ماہ میں ہونے جا رہے قومی سطح کے مقابلوں کی تیاری کر رہا ہے اس طرح کی اطلاع سمویدھان کے والدین نے دی ہے مرحوڑا نیوز پیپر فوٹوگرافرز اسوسییشن کے تیسرے یوم تاسیس پر پرمود مہاجن پترکار بھون میں مختلف پروگرامز منقض کیے گئے اس پروگرام میں شیوسینہ کے سینئر قائد و سابق امپی چندرکانت کھرے ایملے پردیب جیسوال سابق میر نند کمار گھوڑے لے یعنیتہ گھوڑے لے بی جے پی کے شہر صدر سنجائی کنی کر دیگر سیاسی زماجی شخصیات کے علاوہ سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کے افسران بھی شریک ہوئے تنظیم کے تیسرے یوم تاسیس پر ضرورت مند مریضوں کے لیے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی رکھا گیا جس میں صحافیوں اور فوٹوگرافرز کے علاوہ دیگر شہریان نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے خون کا آتیا جامع کروایا اسی طرح صحافیوں اور فوٹوگرافرز کے افراد خاندان کے لیے فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا جہاں ماہر ڈاکٹرز نے ان کا طبی معنیہ کیا اور ان میں دوائیں بھی متخصیم کی گئیں اس کے علاوہ صحافی اور فوٹوگرافرز کے وہ بچے جنہوں نے چوتھی ساتویں دسویں بارویں اور گریجویشن کے مختلف کورسز میں نمائیہ کامیہ بھی حاصل کیے ان کا مہمانوں کے ہاتھوں شاندار استقبال کیا گیا اس پروگرام کو کامیہ بنانے میں تنظیم کے صدر مچھندر آنندرہ اور ناغرے نائب صدر ساویش جادھو سیکرٹری شام پلائے اور دیگر عہدداران و زمداران نے اہم رول ادا کیا مرہ خودہ چھائٹر درکار سانکرٹ نیچا کارلیز کارلی کرمانچا تیسر آور شے ہاں تھے موٹی آنندہ سازد دی جال تیابنیدین سرو چھائٹر درکار مندلنی فوٹوگرافی کرتا کرتا سامازی کام کائے کرتا ہیشو داکھون نیچا پریao پرہتنی جانتا دارے تو مانně رکتہ دان شبیر دال میکن چھے کپ جیا سے تیسو دارے ڈاکٹر سونا بولوگی تل ایک چانگلہ پتی تیمی سوڈا مازا پربودن میں جنے پرانے سکر انوہو تیاناتی سانگیت لے آنے آتا چی فوٹوگرافی کشیم پر جو کائی داری دھالتری آتا ہی اپنے دے کارتو تی فوٹوگرافی پکشا جی پرنٹ فوٹوگرافی تیم امالا پنچو سورچانتا سوڈا مائد پڑتے ایچا تاپنن آتا باہتو نمتا مشروند پند آتو پن تی فوٹوگرافی مہتو چیئے مشور مراتی فلم شیوپرتاب گرود جیب کا پروموشن ہمبا افسرا ملٹی پلیکس تھیٹر میں کیا گیا اس فلم میں شیواجی مہراج کا کردار ادا کرنے والے ایم پی ڈاکٹر امول کولہ بھیب شریک ہوئے یہ پروموشن سانیچر کی شام کو کیا گیا اس موقع پر شیوپریمیوں کا حجوم اوٹ پڑا تھا اور سیلفی لینے والوں نے بھی دھوم مچائی لائنس کلب آف اورنگاباد آئیکونس اور شرینات پرتشتھان کی جانب سے طلبہ کو یہ فلم مفت دکھائی گئی اس فلم کے مزید دو پارٹ جلد ہی منظر عام پر آئیں گے اور تمام ہی شیوپریمی اس فلم کو لازمان دیکھیں اس طرح کی اپیل کی گئی نیز کہا گیا ہے کہ فلم کو مہاراشٹو میں ہر جگے بہترین حمایت حاصل ہو رہی ہے اس موقع پر رکنے سمبلی پردیب جیسوال راجندر جنجال بھاویش سراف اور سنتکار و نام ور شہریان شریک تھے اسا ہاں وشیش شو کرتر شرینات فاؤنڈیشن آنی لائنس کلب آئیکونس سینچا مارفت اس سمباجین اگر مدے آیو جیت کرنا تعلیٰ ہوتاں تیاسا ٹھی می آلو تو شیوپریتا پردیب جو ادند پرتی ساتھ سمپور مہاراشٹرات ملتو ہے تیابدل تمام مائبہ پرکشکانچے تمام شیو شمبو بھکتان سمی منہ پاسون آبھار مانتو کرن سح کٹومب پہاوا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پی نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر ہیڈ لائنس کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر مرات وائنسٹیٹی کے تہر سنٹرل یوت فیسٹیبل کا ہوا شاندار آغاز ٹھہر میں نکالی گئی ریلی ریلی میں شامل جھاکیاں بنی رہی عوام کی توجہ کا مرکز جماعت اسلامی ہند کی جانب سے چلائی جا رہی ہے ملگیر سطح پر رجوع علی القرآن نامی مہم اساتذہ کے لیے رکھا گیا خصوصی تربیتی پروگرام اسکالرس نے کی رہنمائی بیجلی سپلائی کمپنی کے نکم میں کاروبار کے سبب تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات گھوصلہ کی عوام مشکلات سے دوچار گزشتہ دیڑھ ماہ سے آدھا گاؤں ہیں اندھیرے میں متاثرین کا بڑھنے لگا غصہ اور تاتلات لگنے سے قبل تعلیمی اداروں میں منائی جانے لگی دیوالی انتظامیاں کی جانب سے سٹوڈنٹس میں تقسیم کیے جا رہے ہیں آنکاش کندل مٹھائی اور کھلڑیاں تربا میں جو شکر ہوشتہ ایسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں قتم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ کب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ